بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہاں جے رات کے ایک بیس ہو رہے تھے اور میں نے لگائی ہوئی تھی مکہ کی لائف ٹرانسمیشن رات میں اس طرح خاموشی میں تلاوت سننے کا بہت ہی زیادہ مزا آ رہا تھا اور میں نے سونا نہیں تھا اس لئے کیونکہ ہزبنٹ کی ڈیوٹی تھی تو مجھے آج سہری جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی بنانی تھی تاکہ وہ سہری کر کے ڈیوٹی پہ جا سکیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ تلاوت سن لیتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لگا لی تھی مشین کے کپڑے دھولوں گی کیونکہ میری شادی سے پہلے بھی یہی روٹین ہوتی تھی کہ جب رمضان ہوتے تھے تو زیادہ تر میں مشین کپڑے دھونے کے لیے وہ میں رات کوئی لگا لیتی تھی کہ تاکہ روزے میں پھیر رہا آپ کی عبادت بھی ڈسٹرب نہ ہو اور بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں افتاری کی بھی تیاری جو ہے وہ دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو خیر مجھے افتاری کی تو کچھ خاص تیاری کرنی نہیں تھی کیونکہ ہزبنٹ جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ تو یہاں جی میں نے مشین لگا لی ہے اچھا میں نے سیمی آٹومیٹک مشین لی ہوئی ہے ایک طرف اس کے دھونے والی سائیڈ ہے اور دوسری طرف اس کے سپینر بھی ہوتے ہیں اور کپڑے جو ہے وہ انگھال بھی ہو جاتے ہیں اسی سیکشن کے اندر پانی چلا کے تو یہ خود ہی جو ہے کپڑوں کو انگھال بھی لیتی ہے آٹومیٹک مشین لو نا تو اس میں جو ہے نا کپڑے صحیح صاف نہیں ہوتے اور وہ پانی فوراں نکال دیتی ہے دیکھیں پائپ لگا ہوا یہاں سے پانی آتا ہے مشین میں آپ نے کپڑے ڈال دیے سرف ڈال دینا کپڑے اگر آپ کو لگا ہے کہ صحیح صاف نہیں ہوئے تو آپ اس کو دو سے تین چکر بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ سرف والے پانی میں ایک ہی چکر دے گی اس کے بعد پانی نکال کے دوبارہ صاف پانی ڈالتی رہی گی اور جب کپڑے نکلیں گے تو وہ گندے ہوتے ہیں کپڑے دھولے ہی نہیں ہوتے تو واشروم میں رکھی ہوئی مشین کیونکہ یہاں پر جی مشین چل رہی تھی اور میں آگئی تھی آٹا گوننے کے لیے اپنے لیے ملٹی کرین آٹا یہ دیکھیں اس کے اندر کونز ہیں اور دلیا ہے اور سویا ہے اوٹس بھی ہیں اس کے اندر براؤن رائس بھی انہوں نے اس کے اندر چورے ہوئے ویٹ بھی ڈالا ہوا ہے تو گندوں کے آٹے سے یا وائٹ آٹے کے بنسبت یہ آٹا ہیلتی میں میں زیادہ بیسٹ ہے بائنڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کی روٹی کیونکہ اتنی جان نہیں ہوتی اس آٹے میں لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے اس میں جی ہم ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک اور نارمل طریقے سے جیسے آٹا گونتے ہیں ویسے آپ گون لیں نرم اگر آپ آٹے کی روٹی بناتے ہیں تو نرم گون لیں سخت آٹے کی روٹی بناتے ہیں تو سخت گون لیں یار مجھ سے ویسے تھوڑا زیادہ نرم ہو گیا ورنہ میں سخت آٹے کی روٹی بناتے ہوں یہ میں نے دو پیڑے بنا لی ہیں دو روٹی کے اور یہاں جی پھر میں آٹے کو ریز دلانے کے بعد آگئی تھی کپڑے سکھانے کے لیے ویسے تو سپنر کرتے ہیں کپڑوں کو لیکن پھر بھی کپڑوں میں نمی جو رہتی ہے اس کو ہوا لگوانی ضروری ہوتی ہے ورنہ اگر آپ ایسی رکھ دیں گے سپنر میں سپن کیا ہوئے کپڑے انماری میں تو وہ صحیح طرح سوکھیں نہیں ہوتے اور سمیل کرنے لگ جاتے ہیں اور چھت وغیرہ یہاں پہ ہے نہیں کیونکہ اپارٹمنٹس ہیں تو اس لیے اس طرح سٹینڈ لیا ہوا ہے پھر میں پنکھا چلا کے اسے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اس کے بعد میں پھر ان کو تیہ لگا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں یہاں جی بس کپڑوں کا کام ختم کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں آج مارننگ ڈرنگ میں لے لیں گے اجوائن کا پانی اس میں میں نے تین چاہ قطر لیمو کے ڈال دیا ہیں بس یہ پیتے پیتے میں سہری بنا لوں گی ہزبن کے لیے پراتے بنا لوں گی اپنے لیے ملٹی کرین آٹے کی روٹی بنا لوں گی اور لسی میں نے انہیں بنا کے باٹل میں پیک کر دی تھی کیونکہ جب وہ نکلے ہیں اس کے ایک گھنٹے بعد ازان ہونی تھی اور چائے میں نے رکھتی اپنے لیے پیکی چائے نکال لوں گی ہزبن والی چائے میں چینی ڈال دوں گی ساتھی میں نے لبنہ نکال لیا تھا آلیوز نکال لیا تھے دہیں ان کے لیے چینی ڈال کے رکھ دیا تھا شامی کباب بنا لوں گی اور بنا لوں گی آمیلیٹ بس سہری کرنے کے بعد ہزبن چلے گئے تھے میں پھر فجر کے بعد سو گئی تھی اور اٹھی پھر اٹھ کے میں نے دوپہر کے ٹائم اٹھی زہر سے پہلے زہر کے بعد پھر میں نے پوچھا لگا لیا اور ساتھ میں پھر میں کپڑے دیکھ رہی تھی سو گئے ہیں تو اب میں انہیں سیٹ کر لوں گی اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دوں گی چلیں آہاں تھوڑی سی ٹرانسفورمیشن کرتے ہیں چٹکی بجانے والی تو یہ دیکھیں ایسے چٹکی میں کام کر سکتے ہیں آپ لوگ جیسے میں نے کیا یہ جی بس میں اب انہیں ان کی جگہ پہ رکھوں گی اور سٹینڈ فول کر کے اسے بھی کھڑا کر دوں گی تیہ لگا دوں گی سٹینڈ کو میں آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں موسم میں نے سننے پاکستان میں بھی اچھا ہے یہاں بھی بہت زیادہ بھی گرمی نہیں ہوئی ہے بس اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے رمضان اور پھر جی ہزبن تھے نہیں اور میری تو افتاری ویسے بھی سمپل سی ہوتی ہے فروٹ شرٹ میں نے کٹ کر لیا سینوچ بنا لیا ملٹی گرین بریڈ کا اور میں لے لوں گی پانی بس پھر یہ افتاری کریں گے اس کے بعد گھر پر ہی تھی گھر پر ہی ووک کی میں نے 30 منٹس کی اور نماز کے بعد عشاء کے بعد پھر میں نے اپنا بنا لیا تھا نائٹ ڈرنگ جو آج مجھے لینا تھا گرم پانی تھا بس لیمون ڈال کے یہ واتر میلن جو ہے نا یہ میں اس میں چاٹ میں ہی کٹ لیتی ہوں یکیمہ نے آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھا لگتا ہے آپ نے پتلا پتلا سلائس کاٹنا ہے اور اس میں سے بیج نکال کے آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا بڑا مز آئے گا آپ کو بھی اس طرح فروٹ چٹ کھانے میں یہ گرم پانی ہے اس میں میں 3-4 کترے لیمون کے ڈال دی ہیں اور اب جی فائنل ہم اپنی ندری کر لیتے ہیں آج جو ہے وہ میری مارننگ جو ایکسرسائز ہے ورکاوٹ جو ہے وہ میرا اسکیپ ہو گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میں لگی بھی تھی کپڑے دھونے میں پھر ہسبر نے نکلنا تھا تو فٹا فٹ میں کچن میں چلے گی اور پھر کھا پی کے تو آپ پھر ایکسرسائز کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ کی بھی نہیں جاتی نا پھر وہ کھایا بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وومنٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں لکھ دیں گے اسکیپ آپ نے بھی جب ڈائری بنانے ہیں بلکل امانداری سے آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ بنا رہے ہیں تو بلکل جو ہے آپ فالو کریں گے کہ کیا آپ نے کیا ہے وہ روٹین آپ نے ایک طرح سے اس کے اندر اپنی شیئر کرنی ہے ڈائری میں اور ڈرنک میں نے لے لیا تھا سہری میں انڈا لے لیا تھا آدھا شامی لے لیا تھا پھیکی چاہ لے لیتی روٹی لے تھی فروٹ چاٹ اور ملٹی گرین بریڈ کا سینوچ میں نے لے لیا افتاری میں اور تھرٹی مینٹس کی واک کی میں نے آپ کہہ رہے ہوں گے فرس ڈے فٹی فائف سیکنڈ ڈے فورٹی یا بہت تیسرا دن تھا تو تھرٹی مینٹس دراصل یہ ہے کہ جب باہر جاتے نا وہاں بنا ہوئے واکنگ ڈریک تو ایزیلی جو ہے وہ واک کر لی جاتی ہے زیادہ ٹائم کے لیے بھی تو جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر ایک تو احمد نہیں ہو رہی ہوتی دوسرا کر لیتی ہوں آج تھوڑی سی تبیت بھی تھوڑی سی سوست تھی ڈاؤن تھی پتہ نہیں کیوں تو اس لئے میں نے کر لی مطلب یہ ہے کہ آپ چھوڑے نہیں آپ میں جتنی احمد ہے آپ وہ کریں لیکن آپ چھوڑے نہیں سکپ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ہی کر لیں ورک آؤٹ لیکن کر ضرور لیں تاکہ بعد میں آپ کو ایک تو گلٹ نہ ہو اور دوسرا آپ جب ایک دن سکپ کرتے نا ورک آؤٹ کا تو نیکس دے بھی دل نہیں کر رہا تا پھر آپ لوگ کا تو جی ہاں میں دیکھ رہی تھی الحمدلللہ میرا ایک بھی چیٹ میل نہیں ہوا ہے آگے شاید ہو جائے never know یہ تھا جی آج کا vlog آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ till then take care thanks for watching اللہ حافظ